اسلام علیکم ویلکم ٹو کاری محمد علیہ السینل تو آج سین کچھ اس طرح سے ہے کاری صاحب اسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کروائیں گے اور جمعہ کا خطبہ دیں گے جس مسجد میں انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً سولہ سے اٹھرہ سال گزارے اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب اس مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے تو کاری صاحب نے کہا کہ آج کے دن کا خطبہ لازمی ریکارڈ کرنا ہے اور اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا وہ چلتے ہیں اور کاری صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نعمت سے اس کمال سے اس موجے سے نوازا تو آسمانوں پہ بڑا کر اور وہاں تک پہنچایا پہلے آسمان کو عبور کیا دوسرے کو تیسرے کو ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے اور ان کا ساتھ ہے جبرائیل امین کا جبرائیل امین جب ساتوں آسمان سے اوپر گئے رک گئے کہا اگر برسرے موے برتر پرم فروغ تجلہ بسودت پرم اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ علیہ وآلہمین ہم گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہوئے ہیں ہمارے سروں پر گناہوں کی گھٹیاں ہیں اللہ علیہ وآلہمین گناہوں کو ختم فرما اللہ علیہ وآلہمین ہمیں ایسے عامال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ گناہ ہمارے محب ہو جائیں اے اللہ تو راضی ہو جائے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے گناہوں سے بھی حفاظت فرما بیماریوں سے بھی حفاظت فرما جہاں کر صاحب نے اٹھارہ سال گزارے اس سے پہلے ان کے والد صاحب یہاں تقریباً سولہ سال گزار کے گئے تھے اور الحمدللہ ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے اس گاؤں کو دیا اور کافی بچوں کو یہاں انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے مل کے ایک سکول بھی چلایا تھا اور یہ ہے ماشاءاللہ اس مسجد کا نام جامعہ مسجد اس نام سے معشور ہے اور یہ گناہ پرد میں واقع ہے انجی کو سال جائے انجی گال لے گر صاحب ایک کاری بندہ بیمار ہوئی ہے نا بہت مشکل ہے بندہ رہا ٹھیک ہونا ابھی ہم جا رہے ہیں دعوت پر کیونکہ کار صاحب کی آج ہی تک دعوت ہے تو کار صاحب کہہ رہے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ نکلتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی نکلتے ہیں دروازے کو کھانا کھانے کے بعد نکلیں گے اگل کی آج ہی پتے ہیں میں پکا نہیں ہے میں ابھی کچھہ بڑھتی ہوں یہ در محب تو Oxalap محبت ملے k�� قرضم کھانے کے بارے میں کیا پروگرم ہے جب اللہ کی نم سے ہے اللہ نے خود کہا کھو آشرفو کھو پیو lö تو صرفو لیکن اس میں عصرف نہیں کرو زیادتی نہیں کرو بھوک کیا ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے نا بندہ رج کے کھان رہا ہے بلکل پورا پیٹ بڑھ کے تسلی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلان آلین ہو اور تفیق تاہر ہمارے آمین کھانا لے ہو بھی یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ٹکیاں اور یہ سالات اور یہ سالن ہے اس کے ساتھ کیچپ وغیرہ بھی ہے کافی زیادہ حدمت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں کافی عزت کرتے ہیں کافی قدر کرتے ہیں تو یہ شاید آلو والی ٹکی ہیں کیوں کر سو جی ہم لگ رہا ہے آلو والی ہیں پتہ نہیں آلو والی ہیں یکیو میں والی ہیں کھائیں گے تو پتہ چلے گا اللہ جی ہے سٹیم کاری صاحب نے بہت زیادہ پوکھ لگی ہے کاری صاحب ختم پڑھ کے آئے لیکن ختم تو اسی کچھ نہیں کھا دا واللہ کچھ نہیں کھا دا اسی کاما گیتی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بھائی گزار کی دکان پر چاول لے دے کے لیے تو یہ رہے ہیں ہمارے چاول پھر چاول بھائی گزار کی دکان پر چاول 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 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یعنی کہ قرآنی وظائف کی ویڈیوز اور یہ ہمارے کرساں کھڑے ہیں کرساں ہاتھ ہلائیے گا کرساں مٹا جا ہاتھ ہلائے ہو بس ماشاءاللہ آپ سے بھی دعاوں کی درخواست ہے دعا کریں ہم نے جو آج ویڈیوز بنانی ہے وہ بڑی اہم چنکر بنانی ہے کچھ رجب کے مہینے کی ہوں گی کچھ اس کے علاوہ ہوں گی تو آپ کی دعاوں کی اشد ضرورت ہے اللہ ہمیں بھی اس معاملے میں کامیاب کرے اور اللہ آپ کے اوپر بھی رحمتوں اور برکتوں والا معاملہ فرمائے اب انشاءاللہ نئے بلاق میں تیرا آپ سے ملاقات کریں جی تو کاری صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی انشاءاللہ ملتے ہیں اب ایک اور نئے ملاق میں دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیے گا شاد رہیے گا عباد رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ